دوستو میرے ہم نشین کسٹ نمبر چھبیس دوستو اس وقت ٹوپ ٹرینڈنگ میں ڈراما سیریل میرے ہم نشین چل رہا ہے کسٹ نمبر چھبیس میں خجستہ کی دوست خجستہ کو کہتی ہے کہ ڈاکٹر حادی اس کو پسند کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن دوستو خجستہ کو اپنی دوست کی یہ بات پسند نہیں آتی وہ اپنی دوست کو ہکارت کی نظر سے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیسی بات کر دیں کیونکہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسئلہ اور اگر میرے دار جی کو اس بارے میں پتا چلا تو مجھے زندہ دفن کر دیں دوستو یہاں خجستہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا کہتی ہے کہ اس کا فوکس ڈاکٹری کی طرف ہے تو دوسری جانب ڈاکٹر حادی اپنی امی سے اپنی محبت کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ خجستہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جس پر حادی کی امی غصہ کرتی ہیں کہتی ہیں اس دن کے لئے بڑا کیا تھا کہ ہمارے سٹینڈرڈ کی خلاف جاؤ گے دوستو امی کی بات سن کر حادی مایوس ہو جاتا ہے دوسری طرف دار جی امروز پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شانزے کو پیار محبت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے دوستو یہاں امروز دار جی کو یاد دلاتا ہے کہ شادی کے وقت انہوں نے ایک مہائدہ کیا تھا کہ اس مہائدے کے تحت ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں دوستو یہ سب باتیں شانزے سن لیتی ہے سن کر اداس ہو جاتی ہے دوستو دوسری جانب خجستہ سے ایک مریض جس کی دیکھ بھال کے لئے خجستہ کو رکھا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کی بیوی خجستہ کو برا بلا کہتی ہے قاتل کہتی ہے جس پر خجستہ بہت روتی ہے اور پریشان ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ڈاکٹر خجستہ کو سمجھاتا ہے کہ یہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں لیکن دوستو خجستہ پھر بھی چپ نہیں ہوتی روتی ہے اور پریشان رہتی ہے دوستو آگے ڈاکٹر حادی خجستہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ دوستو خجستہ اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور حادی کو انکار کر کے چلی جاتی ہے دوستو حادی خجستہ کو آواز دیتا ہے اسے بلاتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خجستہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اپنی زندگی کے مسائل کو بیان کرتی ہے دوستو خجستہ اس کو کہتی ہے کہ میری شادی بچپن سے ہی فکس ہو گئی تھی جس پر ڈوکٹر حادی کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں دوستو دوسری جانب حادی کا بھائی خجستہ کو پریشان کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ حادی اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے اس بات پر حادی غصہ ہو کر اپنے بھائی کو تھپڑ مار دیتا ہے جس پر حادی کا بھائی ناراض ہو کر چلا جاتا ہے دوستو اگے شان سے اپنے کزن سے ملاقات کے لیے جاتی ہے دوستو وہ اپنے کزن کو اس چیز کے لیے منع کرتی ہے کہ وہ اس کے شوہر امروز کو کوئی نقصان نہیں دے گا دوستو وہ اس کو غصے سے سمجھاتی ہے کہ میرے شوہر کو اگر کوئی نقصان دیا تو وہ اس کو زندہ نہیں چھڑے گی جب وہ اپنے کزن سے بات کر رہی ہوتی ہے تو دوستو دار جی شانزے کو دیکھ لیتا ہے دوستو یہاں دار جی شانزے کا پیچھا کرتا ہے دوستو دار جی سارا معاملہ دیکھ لیتا ہے کہ شانزے کس سے ملنے آئی تھی لیکن وہ پھر بھی شانزے کا پیچھا کرتا ہے اور گھر جا کر شانزے سے اس بارے میں پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں گئی تھی تو شانزے سوچ میں پڑ جاتی ہے اور جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ مزار پر گئی تھی شانزے کی دوست شانزے کے ساتھ ہوتی ہے شانزے اپنی دوست کو کہتی ہے کہ اپنا مو بند رکھنا لیکن دوستو دار جی سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے لیکن وہ ان کو ازمارہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولے گی یا جھوٹ لیکن دوستو یہاں شانزے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہے دوسری جانب دوستو ڈاکٹر ہادی کے ابو کو بھتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارا یہ سن کر ہادی کا ابو پریشان ہو جاتا ہے دوستو اگلی قسط کے بارے میں جاننے کے لیے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولنا بھائی بھائی